اسلام علیکم آج میں آپ کو کے پی ٹی میں لاٹس جوپس کے بارے میں بتاؤں گی کریچی پورٹرسٹ میں بہت ہی شاندار جوپس کی نانسمنٹ ہوئی ہے سب سے پہلے آپ براؤزر میں سرچ کریں گے ڈیلی نیوز جوپس ٹوڈے جیسے ہی ڈیلی نیوز جوپس ٹوڈے سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے اورنگ کلر کا لنک شو ہو جائے گا اسے پہ آپ کلک کریں گے اب ہم ڈیلی نیوز جوپس ٹوڈے کی ویب سائٹ پہ پہنچ چکے ہیں یہ میں نے آپ نے ڈیلی نیوز جوپس ٹوڈے کی ویب سائٹ اس لیے بتائی ہے کیونکہ یہ سیکیور ہے اور اس میں کمپلیٹ انفرمیشن دی ہوتی ہے ادروائز دوسری ویب سائٹ میں ہاف انفرمیشن دی ہوتی ہے اس سے پہلے کہ میں ویڈیو شروع کروں کائنٹلی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہماری چینل پر نہیں ہیں تو ہر جوپس کی اپ ٹو ڈیٹ کے لیے پلیز ہماری چینل کو سبکرائب کریں ہمیں آپ کو پوسٹ پڑھ کے سناتی ہوں کہ اس میں کتنی پوسٹنگ کی تعداد کیا ہے اور کوالیفکیشن کیا آپ کس طرح اپلائے کر سکتے ہیں سب سے پہلے مینجر میں ہے پوسٹ جو کوالیفکیشن ہے اللہ ایم ویڈ الیرٹس ایڈلس ٹین گیر ایکسپیرینس اللہ ایم میں ٹین گیر کا ایکسپیرینس ہو لاز ایڈ سترہ جنوری دو ہزار ایکس ہے اور ایڈ ہے فورٹی یئرز اس کے بعد پوسٹ نمبر ٹو میں ہے مینجر اس میں ایم بی اے ایم ایس سی فیزیکس میت ٹین گیر ایکسپیرینس اس کی بھی لاز ایڈ سترہ جنوری دو ہزار کس ہے اس کے بعد ہے ڈریگر اس میں ماسٹر کیا ہو اور اس کی بھی لاز ایٹ ہے سترہ جنوری دو ہزار ایکس پوسٹنگ کی تعداد دو ہے اور ایڈ ریکوائیڈ ہے فورٹی یئر اس کے بعد بھی پی ایس نائنٹین میں گریجوئیٹ کیا ہو فیلو شیپ اور لاز ایٹ ہے سترہ جنوری دو ہزار ایکس اور ایڈ ہے چالیس سال اس کے بعد ڈیپٹی چیف مشینیکل انجینئر اس کے لئے پوسٹ گریجوئیٹ سے مشینیکل انجینئر کا کورس کیا ہو اور فرسٹ کلاس ٹیپٹی کمپلیٹ ڈیوٹی اور ایڈ ریکوائیڈ ہے فورٹی یئر اور کلوزنگ ڈیٹ ہے سترہ جنوری دو ہزار ایکس اس کے بعد ڈی اے مینجر پوسٹنگ کنٹرول یونٹ ان کے لئے بی ایس سی کی ہو ان وار مینٹل انجیننگ میں اس کے بعد اس کی بھی لاز ایٹ سترہ جنوری دو ہزار ایکس ہے اس کے بعد مینجر اس کے لئے بھی بی ایس سی کی ہو اور اس کے بعد ایم فیل کیا ہو بی پی ایس ایٹین کے لئے بی پی ایس ایٹین انجیننگ مشینیکل انجینئر کے لئے بھی بی ایس سی کی ہو مشینیکل انجیننگ میں اور لیکٹیکل انجیننگ کے لئے بی ایس سی کی ہو لیکٹیکل انجیننگ میں اس کی بھی لاز دیر سترہ جنوری دو ہزار ایکس ہے اس کے بعد فرسٹ آفیسر اس کے بعد اس میں ویلیڈ کلاس ون کا سائٹیفکیٹ ہو اس کی بھی لاز ایٹ سترہ جنوری دوہزار اکیس ہے سیکنڈ انجینئر اس کے لیے بھی بی ایسی کی ہو اور لاز ایٹ سترہ جنوری دوہزار اکیس ہے چیف آفیسر اس کے لیے تین سال کا ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے چیف آفیسر میں تی یو جی کمانڈر اس کے لیے ویلیڈ کلاس ڈیسٹ سیٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے اور اس کے لیے بھی تین سال کا ایکسپیرینس اس کے بعد سیٹیفائیڈ انجینئر اس میں بھی ویلیڈ کلاس سیٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے اور مینجر سپورٹ میں گریجویٹ کیا ہو کسی بھی ریکو اگنیزیشن یونیورسٹی سے سپورٹ میں بھی گریجویٹ کیا ہو اور میڈیکل میں ایم بی بی ایس دو سال کا ایکسپیرینس ہو مرائن انجینئر میں ایم موٹی کلاس ٹو ویڈ ویلیڈ سیٹیفکیٹ اور دو سال کا ایکسپیرینس ہو ریوی لینڈ فیلڈ میں اس کے بعد تھرڈ انجینئر اس کے لیے سیکنڈ کلاس کا سیٹیفکیٹ ہو ادر وائز آپ اس کو کمپلیٹ اس پر ویزٹ کر کے پڑھ لیجئے گا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ اون لائن اپلائے کس طرح کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ جہاں سے آپ اپلیکیشن فرم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یہاں سے کلک خیئر پہ آپ کلک کریں گے جیسے ہی آپ نے کلک کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کریچی پورٹرسٹ کی ویب سائٹ پہ پہنچ چکے ہیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ اون لائن اپلائے کس طرح کریں گے جیسے ہی ہم کریچی پورٹرسٹ کی ویب سائٹ پہ پہنچی ہیں تو آپ یہاں سے اپلیکیشن فرم دیکھ سکتے ہیں میں آپ اسی پہ کلک کی جئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی ہم نے کلک کیا تو میں اس ویب سائٹ پہ پہ پہنچ چکی ہوں اب آپ کو میں بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو کس طرح فیل کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنی تصویر لگانی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا فرسٹ نیم کیپٹل اور اس کے بعد فادر نیم کیپٹل ورڈ میں لکھنا ہے اس کے بعد جینڈر سیلیکٹ کرنی ہے اس کے بعد اپنا آپ نے سی این آئی سی نمبر لکھنا ہے ویڈ آؤٹ سپیس اور یہاں پہ پھر آپ نے اپنا سی این آئی سی نمبر لکھنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے نائن پہ آپ نے لکھنا ہے ایمیل اڈریس پرنمنٹ اڈریس اور یہاں پہ آپ نے وہ ڈریس لکھنا ہے جو آپ کا ڈومی سائل پہ لکھا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا مذہب سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم نیکس پہ پہنچ گئے یہاں پہ یہاں پہ اپنا بنی یہاں پہ میریٹ بتانی ہے کہ آپ نے میریٹ پنجاب میں کیا ہے خیبر پخت اکھوان میں بلوچستان میں اس کے ساتھ ہی آپ نے اس فرم یہ فرم کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد آپ نے اپنا اپنا مٹیریل سٹیچس بتانا ہے یہاں پہ آپ نے اپنی کوالیفکیشن دینی ہے جیسے یہ آپ اپنی کوالیفکیشن فیل کر لیں گے اس کے بعد آپ نے اس فرم کو سبمٹ کروا دینا www.kpt.gvernement.pk اور مزید میسیوڈی کا لنک آپ کو دیسکرپشن میں دے دوں کی ویب سائٹ کا لا فیز اگر ویڈیو اچھی لگ لائک اور شیئرز رو کی تیگر موسیقی